بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَوْلَ إِنَّنِي مِنَ الْمِسْلِمِينَ ابھی جو معنی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ سب سے اچھی بات وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ مِنَ الْمِسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں یعنی خوالی دعوت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں اور پوری امت کا عملی شہادت یہ ہو کہ وہ دین کو رپریزنٹ کرنے والے بننا چاہیے اور کہے وَقَوْلَ إِنَّنِ مِنَ الْمِسْلِمِينَ اور ایک پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں دعوت دین کی کام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمیں جو محسوس ہوتی ہے وہ امت کا دعوت کی طرف متوجہ نہ ہونا ہے ہم نے ہمارے منصب کو بھلا دیا اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی دیگر گروپس کی طرح ہم اپنے مفادات کے لیے اپنے رائٹس کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں بے شک ہمیں اسی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے حقوق ملے لیکن اس کی کوششوں کے ساتھ ہمارے منصب کے شیعہ نشان اس کی حساب سے ہمیں کوشش یہ پوری کرنی چاہیے تو امت کے اندر اس بات کو خاص طور پر ہمیں فوکس کرنا ہے کہ امت کے اندر دائیانہ کردار فروغ دیا جائے یعنی یہ امت تمام انسانیت کے بارے میں سوچنے والی بنے اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین تھے اور تمام انسانوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انسانوں کی فلا کے لیے ان کی کامیابی کے لیے ان کی دنیا بھی اخراوی نجات کے لیے پوری امت کام کرے اور یہ دیاوت دن کا کام کوئی ایک تنزین کا کام نہیں ہے یہ جماعت اسلامی اور رسائیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ بلکہ یہ ساری امت کے کرنے کا کام ہے نبی انبیاء اکرام کے بارے میں خانم مجید نے فرمایا کہ انبیاء اکرام جب خوم کو مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا ویل ویشر ہوں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ویسی ایڈنٹی ہمارے ہندو بھائیوں کے سامنے ہمارے سکھ بھائیوں کے سامنے اور دیگر مذہب کے لوگوں کے سامنے بنا پا رہے ہیں کیا وہ ہمیں اپنا ویل ویشر سمجھتے ہیں کیا وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارے نبی پر وہ مکہ کے لوگ شرکین اعتماد کرتے تھے کہ جب اب ہجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اس موقع پر بھی انہوں نے اپنی امانتیں آپ کے حوالے کی حالانکہ وہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے تھے تو یہ صادق و امین کا رپریزنٹیشن اور یہ خیر خواہی والا جذبہ پیدا کرنا امت کے اندر بہت ضروری ہے تاکہ یہ امت دعوت کے کام کے لئے تیار ہو سکے عزیز سامائن ہم لوگ آج دعوت دین کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا چیزیں اس کے لئے مددگار ہوتی ہے اس پر غور کریں گے سب سے پہلی چیز دعوت دین کیا ہے دین کی دعوت سے کیا مراد ہے دین کی دعوت یہ ہے کہ بندگان خدا کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے اللہ کی طرف بلایا جائے اس کے دین کی طرف بلایا جائے دعوت دین کیوں ضروری ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے سب سے پہلے کوئی بھی کہا ہم کر رہے ہیں تو جانے کے سب سے پہلے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں تو دعوت دین کیوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس طرح ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ شہادت دینے والے بنو جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کا تشکرہ کیا وہیں فرمایا لِتَقُونُ شُهَدَا عَلَ النَّاس تاکہ تم لوگوں کو انسانوں کو اس دین کی گواہی دینے والے بنو یعنی اس دین کے ایمباسیٹر بنو اس دین کو رپریزنٹ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس لیے ہمیں برپا کرنے کا مقصد اس امت کا مقصد شہادتِ حق ہے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانا اور اس کے مطابق ان کے زندگیوں میں معاشرے میں تبدیلی لانا ہے یہ ہم سمجھ چکے کہ دعوتِ دین کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارا فرضِ منصبی ہے یہ ہمارے منصب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعوتِ دین کا کام کریں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں برپا کیا ہے اب آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ غور کریں گے کہ دعوتِ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے پہلے ہم وائی دعوی اب ہم بسکس کریں گے ہاو ٹو ڈو دعوی کیسے ہم دعوتِ دین کا کام کریں دعوتِ دین کا کام انبیاء اکرام کا کام تھا اگر ہم خرانِ مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف انبیاء اکرام کی دعوتی کوششوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اگر ہم سورہ آراف کے کچھ رکوع کا مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی انبیاء اکرام کی دعوتوں کا تذکرہ ملتا ہے اور سورہ شعرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے اس میں بھی دعوتی مقالموں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اس میں ایک جو کومن بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر نبی نے کہا اے میری خوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے یعنی لوگوں کو یہ کہنا کہ تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے یہ دعوت دین کا کور میسیج ہے یہ کور میسیج دینا بہت ضروری ہے بے شک نبیاء اکرام نے مختلف ایشیوز بھی اٹھائے مختلف برائیوں کو ختم کرنے کوشش کی لیکن اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ تمہیں توحید کو ماننا ہے آخرت کو ماننا ہے رسالت کو ماننا ہے اور اسی کے ذریعے سے تمہاری برائیوں کا خاتمہ ہوگا ایشیوز پہ ہم کام ضرور کریں لیکن ساتھ میں یہ بات واضح طور پر محسوس ہو لوگوں کو کہ یہ دین کی طرف بلانے والے لوگ ہیں اور اجھ ہم میسیج بھی ہم دے تو اس میں آخائد سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور اس کی وضاحت ہم لوگوں کے ساتھ میں دینے کی پوزیشن میں ہو خوران مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا نخل کی ہے مومنوں کی اس میں انہوں نے کہا ربنا اننا سمعنا منادین ینادلیل ایمان اے ہمارے رب ہم نے ایک بلانے والے کو سنا اے ہمارے رب ہم نے ایک بلانے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا یعنی امیاء اکرام کے بارے میں یہ مومن کہتے ہیں کہ وہ ایمان کی طرف بلانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں تو یہ ہماری اصل پہچانے یہ اصل ہماری ایڈینٹیٹی ہے اس طریقے سے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے ایک آخری بات ہم یہ غور کریں گے کہ ہندوستان میں دعوت کے کام کرنے کے لیے کیا چیزیں سپورٹ کے طور پر کام کرے گی کیا چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے اس میں حالات کے حساب سے دو چیزوں کی بہت اہم بہت اہمیت ہے دو چیزیں بہت اہم ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جیسا پولاریزیشن کا ماحول پھیل رہا ہے نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے پروپگنڈے کا اور نفرت کا ماحول عام ہے اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف گروپس کے درمیان خربت پیدا کرنے والے بنیں وہ اس لیے کہ دعوت دین کا کام ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب لوگوں سے ہمارا ربط ہو لوگوں سے ہمارا کانٹیکٹ ہو لوگوں کو ہم کمیونیکیٹ کر سکے اپنی بات کو تو وہ جب ہوگا جب ہم لوگوں کے درمیان خربت پیدا کریں گے خریب لانے کوشش کریں گے اس لیے ایسائیو کی پولیسی نے اس سال کے ڈیسیجن لیا کہ ہم اس پر خاص کام کریں گے کہ پولاریزیشن کا ماحول کم ہو اور باہمی تاؤن کی فضاء اور اعتماد کی فضاء یہ ہم عام کرنے کی کوشش کریں گے دوسری ضرورت اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہندوستان کا معاشرہ بہت ڈائیورس معاشرہ ہے ہندوستان کے معاشرے میں مختلف سماجی گروپ مختلف کاسپ کے گروپ اور مختلف لنگویسٹک گروپ پائے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا دعوت کے کام کے سپورٹ کے لیے ہمیں ایسے لٹریچر کی ضرورت ہے جو ان گروپ کے بارے میں متعلق کریں اس کے پر ریسیرچ اور اکیڈیمک ورک کریں اور اس کے بعد ایسا لٹریچر تیار کریں جو ان کے رہن سہن ان کے اخائد ان کے کلچر ان کی زبان اس سو پر متعلق ہو اور اس کے مطابق ہم اپنا دعوتی بیانیاں دعوتی نریٹیب تیار کر سکے یہ دو چیزوں کی بہت خاص ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے تو امید ہے کہ ان پہلوں سے ہم دعوت دین کے کام کو آگے بڑھانے کوشش کریں گے زکر